السلام علیکم دوستو دیٹیل الیکٹرانکس میں آپ کو خوش آمدید دوستو یہ بتیسنج سمسنگ اوریجنل ال سی ڈی ہمارے پاس رپیر کرنے کے لئے آئی ہوئی ہے جس میں یہ مسئلہ ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل ایمیج فارٹ ہے اس میں اور ساتھ ہی کلر ڈسٹرپ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو بہت کاماً مسئلہ ہے عموماً یہ سمسنگ ال جی سونی اور اسی طرح کچھ اور ال سی ڈی ٹی وی وغیرہ میں یہ مسئلہ بہت کاماً ہے دوستو عموماً یہ مسئلہ آتا ہے تو اس فارٹ کو دوستو ہلکس طرح کرنا ہے مکمل تفصیل میں انشاءاللہ ویٹ پروف آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا کہ یہ فارٹ ہم کدر سے نکالیں گے اور ضروری نہیں ہے دوستو کہ یہ آپ صرف سمسنگ کا ہی سیکھ لے تو پھر سمسنگ سے ہی نکال سکیں گے بلکہ انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے اگر آپ کی سونی ایل ایڈی میں مسئلہ ال جی میں ہے صرف آپ کا کنسیپٹ کلیر ہو جائے دوستو انشاءاللہ آپ فارٹ کو پھر خود نکالیں گے تو دوستو چلیے اس کو کولتے ہیں پھر آپ کو دیکھاتے ہیں تو دوستو اس کو ہم نے کول دیا ہے ابھی یہ اس میں پور سپلائی لگی ہے رائٹ پہ ہمارا سائیڈ بورڈ ہے اور یہ کارڈ لگا ہوا ہے دوستو میں اس کا کوشش کرتا ہوں کہ موڈل نمبر اور سکرین نمبر دونوں آپ کے ساتھ شیئر کرو دوستو تو یہ اس کا مدر بورڈ لگا ہوا ہے کارڈ بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ دوستو اس کے سکرین کا نمبر ہے لٹی ایف ترٹی ٹو زیرو اے پی آپ نے دیکھ لیا ہے دوستو دوستو مزید اس کے فریم وغیرہ سارے کول لیتے ہیں تاکہ ہم سکرین پر کام کر سکیں پھر آپ کو دیکھاتے ہیں تو دوستو فریم وغیرہ ہم نے اوپن کر لیے ہے اس کے اور یہ دیکھئے ابھی بھی وہی سیم مسئلہ آ رہا ہے اور ابھی اس فالٹ کو ہم ٹریس کریں گے کہ ہمارا فالٹ جو ہے یہ کدر سے حل ہوگا بیسیکلی ہمیں باہر سی لگ رہا تھا کہ یہ سی کے وی کنیکشنز کا کام ہے سی کے وی کنیکشنز اس میں ہم کٹ کریں گے لیکن پھر بھی دوستو احتیاط کے طور پر میں نے جس کی ضرورت نہ تھی لیکن پھر بھی میں نے وی جی ایچ وی جی ایل وی ڈی ڈی جو مین ولٹیج تھے دوستو تو وہ میں نے چک کر لیا ہے ایسے احتیاطاً میں نے چک کر لیا ہے لیکن اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل ولٹیج جو ہے دوستو جو مین ولٹیج ہے اس کے سارے بلکل اوکے ہیں اور دوستو اس کے جو سی کے وی وغیرہ کنیکشنز ہے اس پہ بھی میں نے ولٹیج چک کر لیا ہے انالاغ ملٹی میٹر سے دوستو تو اس پہ بھی کچھ نیگٹیو کچھ پازیٹیو ولٹیج آ رہا ہے مگر فلشنگ وغیرہ وہ بھی نہیں کر رہے دوستو تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کدھر سے اور کیسے حل ہوتا ہے تو دوستو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو ٹریکس ہے دوستو یہ سارے سی کے وی ٹریکس ہیں ابھی اس پوائنٹ کے پیچھے آپ جائیں گے دوستو تو ادھر لیفٹ پہ کدھر اس کے لئے لکائی بھی لکی ہوگی سی کے وی ون یا سی کے وی بی ون وغیرہ اس میں لکائی کی ہوگی نا کمپنی کی طرف سے لیکن دوستو یہ جو سراخ آپ کو نظر آ رہا ہے تقریباً سات سراخ ہے چھوٹے چھوٹے سے سراخ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پرنٹ جو یہ سکرین کے ساتھ جو ٹریکان بورڈ اٹیج ہے اس کے آر پار گئے ہوئے ہیں یہ لیفٹ پہ ہے دوستو سارے سی کے وی کنیکشنز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ رائٹ پہ ہے دوستو یہ بھی سارے سی کے وی کنیکشن دوستو آپ نے گبرانا نہیں ہے اس طرح نہ ہو کے آپ یہ سمجھے کہ ہمارا جو ٹریکان بورڈ ہے اس کے پوائنٹس پہ جو ہے وہ لکائی نہیں کی گئی ہے سی کے وی کنیکشن اس کے ساتھ نہیں لکے گئے ہے تو دوستو کوئی بات نہیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں یہ ٹریکان بورڈ جو اٹیج ہے میں نے اس کو اٹھا کر لیا ہے اب بھی آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو لیفٹ سے کنیکشن آئے ہوئے ہیں رائٹ پہ یہ جو آپ کو یہ یو شیپ نظر آ رہا ہے نا یہ لیفٹ پہ جو یہ کنیکشن آئے ہوئے ہیں یہ ادھر رائٹ پہ تو یہ سی کے وی کنیکشن کا یہ کمال ہے دوستو کہ یہ لیفٹ پہ اور رائٹ پہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں دوستو یہ سنگل کاف میں یہ کنیکشن جو ہے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں آپ اس کو آنکھوں سے نہ دے تو ملٹی میٹر کے ذریعے سے بھی آپ چک کر سکتے ہیں جو لیفٹ میں اور رائٹ میں آپس میں کنیکٹیویٹی شو کر رہا ہے دوستو وہی آپ کی سی کے وی کنیکشنز ہیں تو دوستو ابھی اس کا سمپل سا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی ہم اس میں کام کس طرح کریں گے تو سمپل سا طریقہ دوستو اس کا یہ ہے کہ پہلے ہم یا لیفٹ پہ یا رائٹ پہ یعنی یا اس سائٹ پہ لیفٹ پہ دوستو اور یا رائٹ پہ ہم کنیکشن جو ہے وہ کٹ کریں گے کنیکشن آپ نے اس طرح کٹ کرنے ہے دوستو کہ صرف کف سے کنیکشن کٹ ہونے چاہیے باقی سرکٹ وغیرہ سے یا ریزسٹر وغیرہ سے کنیکشن وغیرہ کٹ نہیں ہونے چاہیے صرف کف سے ہم کنیکشن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کریں گے دوستو یا پہلے ہم لیفٹ پہ سارے سی کے وی ٹریکس جو ہے وہ کٹ کریں گے یا رائٹ پہ کٹ کریں گے دوستو تو دوستو میں ابھی پہلے رائٹ پر سارے سی کے وی ٹریکس جو ہے وہ کٹ کروں گا پھر سیٹ کو آن کروں گا اگر مسئلہ حل ہوا تو پھر اسی طرح چھوڑ دوں گا دوستو اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر رائٹ والے سی کے وی ٹریکس سارے واپس لگا کے کف کے ساتھ میں لیفٹ پر کٹ آئی کروں گا تو انشاءاللہ ان دونوں میں سے ایک نہ ایک سے ہو جائے گا یا رائٹ سے ہو جائے گا دوستو یا لیفٹ سے اور جس سے حل نہ ہوا دوستو تو اس کا واپس لگانا ضروری ہے تو دوستو میں اس میں کنیکشن کٹ کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوستو رائٹ پہ میں نے اس کے کنیکشن کٹ کر لیے تھے لیکن اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا پھر میں نے دوبارہ رائٹ کے سارے کے سارے کنیکشن جو ہے وہ دوبارہ لگا دی آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی پھر میں نے لیفٹ پہ کٹ کر دیے دوستو یہ رائٹ کے کنیکشن ہے سی کیوی اور یہ میں نے دوبارہ واپس لگا دیے ہے کیونکہ اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا اور یہ میں نے لیفٹ پہ جو ہے یہ سی کیوی ٹریکس جو ہے وہ کٹ کر لیے ہیں تو لیفٹ پہ دوستو سی کیوی ٹریکس کٹ کرنے کے بعد ہمارا سٹ بلکل اوکے ہے ابھی میں آپ کو پچھر بھی دکھاؤں گا لیکن دوستو اگر آپ اسی طرح الیکٹرانکس یا الی سی ڈی الی ڈی ٹی وی ریپیرنگ وغیرہ کے کنٹنٹ سے ریلیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو کینڈی ہمارے چینل ڈیٹیل الیکٹرانکس کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو آپ کے لیے ہیلت فل رہا ہو یا پسند آیا ہو دوستو تو اس کو ایک لائک کریں تو دوستو یہ تقریباً ستائیس منٹ سے لگا ہوا ہے بلکل اوکے ہے ابھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پچر کی کوالٹی بھی ایک دم ٹیک ہے اور جو لائنز وغیرہ آتے ہیں اس کنیکشن کو کٹ کرنے کے بعد وہ بھی نہیں آرہے دوستو بلکل اوکے ہے پرفیکٹ ہے تو صرف کنیکشن کٹائی کے دوران دوستو بہت احتیاط کرے تاکہ آپ سے کچھ بھی توڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو ہمارا پینل خراب ہو سکتا ہے باقی ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں دوسرے